موسیقی اسلام علیکم دوستو کوئیت کے منسٹر آف انٹیرین نے حیزہ بیماری کو لے کر اپنے ناغرکوں اور پرواسیوں سے سابدھانی برتنے کو کہا انہوں نے بتایا کہ کوئیت کے ایک پڑوسی ملک سے ایک کوئیتی ناغرک کو ائرپورٹ پر پکڑا گیا آپ کو بتا دیں کہ وہ کوئیتی ناغرک حیزہ بیماری سے پڑت تھا کوئیت کے منسٹر آف ہیلت نے اسی کو لے کر سابدھانی برتنے کو کہا بتایا ہے کہ حیزہ بیماری جو کولیرا ہوتی ہے اس کے لکھڑ الٹی دست ہوتے ہیں آپ لوگ اسرکچت پانی یا پھر دو دن نکھا ہوا کھانا بلکل بھی نہ کھائیں آپ لوگ کسی بھی چیز کا سیون کرتے ہیں تو اس کی چیکنگ کریں اس کے بعد ہی اس کا سیون کریں اگر آپ لوگوں کو ذرا بھی گھوراہٹ یا کمزوری محسوس ہوتی ہے تو آپ لوگ اپنا ترنت علاج کرائیں اپنا بلٹ ٹیسٹ کرائیں کیونکہ یہ حیزہ کے بھی لکھڑ ہو سکتے ہیں اسی کو لے کر منترالے نے سابدھانی برتنے کو کہا ہے ساتھ ہی کوئیت کے ارپ ٹائم نے ایک ریپورٹ شیئر کی ہے جس میں بتایا کہ کوئیت کو ایک ہزار مہیلاؤں کی ضرورت ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ مہیلہ کیول انڈیا اور نیپال کی ہی ہونی چاہیے کوئیت کو ان مہیلاؤں کی کلیننگ ورکرز کے لیے ضرورت ہے بتایا ہے کہ ان مہیلاؤں کو جلد ہی نئے بیزا پر انڈیا سے کوئیت لائے جائے گا ساتھ ہی ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کوئیت سات دسمبر سے ایپل پہ سیبہ لانچ کرے گا جس سے بینک گراہک ایپل ووچ چلانے والے اور ایپل آئی فون چلانے والے کو اس سے کافی فائدہ ہوگا اسی کو لے کر آج اگستان میں ایک ایپل اسٹور بنانے کے لیے کہا ہے انہوں نے ایپل اسٹور کا ایک ڈیزائن بھی تیار کیا ہے یہ ڈیزائن آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کوئیت کے صوبیہ علاقے میں بنایا جائے گا سات دسمبر سے پہلے پہلے اس اسٹور کو تیار کیا جائے گا اور سات دسمبر سے کوئیت میں ایپل سیبہ لانچ کر دی جائے گی جس سے ایپل کا یوز کرنے والے لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا تو دوستو یہ تھی کوئیت کی کچھ ایپلٹنٹ اہم ترین خبریں جو ہم نے آپ تک شیئر کریں ایسی ہی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اسی طرح کے نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ